ورلڈ شیمپن انگلنڈ پر لگتار سوال اٹھ رہے تھے اور کہا جا رہا تھے کہ کیا یہ ٹیم سپر ہٹ سے پہلے ہی باہر ہو جائے گی کیا یہ ٹیم پہلے دور سے آگے نہیں جا پائے گی ان تمام چیزوں کو انگلنڈ نے نورٹ ساؤنڈ میں روپی کے مقابلے میں امان کے خلاف خارج کر دیا جس انداز میں انگلنڈ جیتی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اتحاس کی سب سے بڑی جیت یہاں تک بات کی جائے گیندوں کے لحاظ سے سواگت ہے یہ سپین کرکن فو ہندی میں ہم بات کر رہے ہیں نورٹ ساؤنڈ میں کھلے گئے مقابلے کی جو بہت اہم مقابلہ تھا گروپ بی کے لحاظ بھی یہ سائے ہونا تھا کیا انگلنڈ سکوٹلینڈ سے آگے نکل پائے گی نیٹران ریٹ میں اور وہ کر دکھائے انگلنڈ نے کیسے ہوا یہ سب دیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے بات انگلیش کے انبازوں کی اس تریمورتی کی جس نے پوری طریقے سے امان کو تحس نحس کر دیا مارک ورڈ آدھل رشید اور جوفر آرچر آدھل رشید نے چار وکیٹ لیا مارک ورڈ نے تین وکیٹ لیا اور ساتھی ساتھ جوفر آرچر نے بھی تین وکیٹ لیا مارک ورڈ اسی کے ساتھ چیس ٹوینٹی انتراشیے میں پچاس وکیٹ بھی پورے کر چکے ہیں انگلنڈ سوپر ایٹ کی امیدوں کی جس کو ایسا لگتا ہے کہ پنک لگ گیا ہے یہ مقابلہ جب شروع ہوا تھا تو یہ سوال اس لیے اٹھ رہا تھا کہ انگلنڈ کی جو نیٹرن ریٹ تھی ان آر آر تھی وہ مائنس 1.800 تھی جبکہ اگر اسکوٹ لینڈ کی بات کریں تو ان کی پلس 2.164 تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کس طریقے سے انگلنڈ آگے نکل پائے گا اسکوٹ لینڈ کے خلاف ہوا کچھ ایسا ہی پہلے صرف اور صرف 47 رنوں پر رومان کو آل آؤٹ کرتے ہیں اور جب 47 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا تو پھر ان کے سامنے جو ٹارگٹ ہے اسکوٹ لینڈ سے آگے ج آنے کا وہ تھا 5.2 اوور میں چیز کرنا لیکن انگلنڈ نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور 3.1 اوور میں اسکوٹ کو چیز کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا ریکارڈ یہ کہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ اتحاس میں پہلی بار اتنی بڑی جیت درج دیکھی گئی 101 گیند پہلے حالانکہ اگر تی ٹوینٹی انتراشتری کی آپ بات کریں تو وہاں پر بھی سنیوک طور پر انگلنڈ اب نومے اسطحان پر ہے گیندوں کے لحاظ سے یعنی اب اگر سوپر ایٹ کی امیدوں کی بات کریں تو پلکل سیدھا سا سمی کرن ہے وہ یہ ہے کہ انگلنڈ کا جو آخری مقابلہ نامیبیا کے خلاف ہے وہاں پر آپ جیت جائیں اور امید یہ کریں کہ اسکوٹلینڈ آسٹیلیا کے خلاف مقابلہ ہار جائیں کوئی نیٹرنڈ ریٹ کسی طریقے کا سمی کرن اب کام نہیں آئے گا اب صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے نامیبیا کو ہرائیے اور اسکوٹلینڈ کی ہارنے کی دعا کیجئے وہیں بات اگر امان کی کریں تو امان چوتھا مقابلہ کھیل رہے تھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اور ان کے سفر کا دکھا دن ہوا ہے چار میچ چار ہاتھ وہ بیس طریقے سے صرف سنتالیس سن پر امان آل آؤٹ ہو گئی اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اتحاس کی بات کریں تو تیسرا سب سے چھوٹا اسکور امان کا حالانکہ اس سے پہلے جو سب سے چھوٹا اسکور ہے وہ سنیوک طور پر نیدرلینڈز اور یوگانڈا کے خلاف ہے جو اسی سنسکرن میں دیکھا گیا تھا جب ان چالیس سن پر یوگانڈا آل آؤٹ رہی تھی امان نے جو سنتالیس سن بنائے اس نے صرف ایک کھلاڑی ایسا تھا جو دوہرے انگ تک پہنچ پایا وہ شوائب خان جنہوں نے گیارہ رن بنائے اس کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی دوہرے انگ تک نہیں پہنچ پایا یہاں تھا کہ اترک رنوں کی سنکھیا بھی دوہرے انگ کو نہیں چھوپائی